خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے کیس میں عمران خان اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے عمران خان کی بوریج مانت میں 20 ستمبر تک توسیح کر دی گئی ہے چیرمین پی ٹی آئی کو جی آئی ٹی نے تین بار طلب کیا وہ پیش نہیں ہوئے پولیس فروسیکیورٹر کی جانب سے یہ کہا گیا یہ کہان لکھا ہے پولیس کے سامنے پیش ہو کر ہی شاملے تفتیش ہونا ہے بابر آوان کی جانب سے یہ دلائل دیئے گئے عمران خان کا بیان آ چکا پولیس ریکارڈ پر نہیں لائی وکیل بابر آوان کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ عدالت کا 20 ستمبر کو وقلہ کو دلائل دینے کا حکم اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر سعید آمیر بتائی گا آج ڈیٹیل میں جو کاروائی تھی وہ کیا تھی اور جو عمران خان کے وکیل تھے ان کی جانب سے کیا دلائل دیئے گئے دیکھیں آج اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی دہشتگردی کے مقدمے میں زمانت کی جو درخواست تھی اس پر سمات کی اور اس موقع پر عدالت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا پولیس کو کہ وہ آئندہ سمات پر ہر صورت اپنے دلائل دیں کیونکہ آج پولیس کے نئے پروسیکیوٹر کا تقرر کیا گیا ہے اور اس نئے پروسیکیوٹر کی تقرری کی وجہ سے عدالت نے اجازت دے دی ہے کہ اب اس مقدمے کی سمات بھی ستمبر تک ملتوی کر دی جائے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے ساتھ میں یہ بھی مشورہ بھی دیا کہ جو انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت ہے اس عدالت کسی بھی صورت تفتیش میں مدافلت نہیں کرے گی تاہم عدالت نے یہ کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تمام فریقین ہیں وہ مل بیٹھ کر ایک ایسی جگہ پر انتخاب کر لے جہاں پر جی آئی ٹی تفتیش کر سکے امران خان سے لہذا امران خان کی بری زمانت میں 20 ستمبر تک توصیح کر دی گئی ہے آج اس کیس کی سمات ہو رہی تھی خاتون جج کو دھمکیہ دینے کے کیس میں امران خان اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے اور 20 ستمبر تک ان کی زمانت میں توصیح کر دی گئی ہے تو خاتون جج کو دھمکیہ دینے کے کیس میں امران خان اسلام آباد کی دالت میں پیش ہوئے امران خان کی بری زمانت میں 20 ستمبر تک توسعی کر دی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو جے آئی ٹی نے تین بار طلب کیا اور وہ پیش نہیں ہوئے پولیس پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا آمیر یہ بتائیے گا کہ جب تین دفعہ سمن بھیجا گیا عمران خان کو وہ ان پرسن جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو آج اس حوالے سے کچھ کلیر کٹ عدالت میں کہا گیا کہ عمران خان پیش ہوں یا نہیں ہوں یا پھر جو اگر وہ تحریری جواب کوئی جمع کروا دیتے ہیں تو وہ ہی کافی ہوگا آج جب عدالت میں پیش ہوئے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان تو اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ ہم ان کی عبوری زمانت میں تو 20 ستمبر تک توسیح کر رہے ہیں لیکن ہم اس مقدمے کے ابھی میرٹس کے اوپر نہیں جا رہے کیونکہ اس مقدمے میں جو بابا روان ہیں جو وکیل تھے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے ان کا یہ موقع تھا کہ یہ دہشتگردی کا مقدمہ بھی نہیں بنتا تھا ہم عدالت نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ تیع کرنا ہے کہ اس مقدمے میں زمانت جو ہے وہ اس پر فیصلہ کرنا ہے اس میں ہم اس مقدمے کا جب فیصلہ کریں گے تو زمانت کی حد تک ہی فیصلہ ہوگا کیونکہ پہلے ہی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے اس مقدمے کو خارج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے اس موقع پر عدالت نے یہ ضرور کہا کہ جو شامل تفتیش ہونے کا معاملہ ہے وہ عدالت اس میں اداخلت نہیں کرے گی تاہم عدالت کو یہ بتایا گیا کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پولیس کی طرف سے جو جی ای ٹی بنائی گی تھی اس جی ای ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تین مرتبہ نوٹسز جاری کیے گئے ایک مرتبہ اپنے وکیل کے ذریعے وہ انہ نے اپنا بیان بھیجوایا لیکن وہ بیان ابھی تک ریکارڈ پر نہیں لائیا گیا اس پر عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس سے پولیس کی بددیانتی ظاہر ہوتی ہے کہ پولیس نے بیان وصول کرنے کے بعد بھی اس کو ریکارڈ پر نہیں لائیا تاہم عدالت نے اب یہ حکم دیا ہے کہ اس کے لیے مناسب انتظام کر لیا جائے کہ کیسے جی ای ٹی تفتیش کرتے کے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان سے اس دہشتگردی کے مقدمے میں اور اس کے بعد جی ای ٹی اپنی ریپورٹ جو ہے وہ فائنل کرے لہٰذا اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے آج چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے اس دہشتگردی کے مقدمے کی میں جو زمانت کا معاملہ ہے اس کی توسیح کر دی ہے 20 ستمبر تک اور دو پجے کا وقت مقرر کیا گیا اور یہ ہر صورت ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت پر بکلہ اپنے دلائل دیں تاکہ عمران خان کی زمانت کا فیصلہ کیا جا سکے ٹھیک ہے آمیر صدبہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر بہت شکریہ آپ کا